22 23 سال کی لونڈیاں جموں میں بھرکہ بہن کے گھومتی ہیں اور وہاں پہ جیک نے اچھال اچھال کے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہی تھے اور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی 20-22 ورش کی آجوں میں پاکستان کا گھنگان کر رہی ہیں اور کل ایک دوسرے کابر ملک سے یہ جیتا ہے پاکستان تب تو ان کی ماں مر گئی تھی کشمیری کٹھمولوں کی کہاں مر گئی تھی کلی کیوں پاکستان کا جشن نہیں منایا جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو ایک ایک کو پکڑ کے ان کی خال ادھر دینی چاہیے ان کی وہ دور درشاہ کریں کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ ہندوستان میں رہ کے ہندوستان کے خلاف کوئی نعرے باجی کرنی یا دوسرے کافر ملک کے پخش میں ہلڑ باجی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن میں یقینن کہہ سکتا ہوں کہ اندر سرکار نے ان کی اس حرکت کو بہت گمبیرتا سے لیا ہے یہ جو کافر ناسور کشمیر کے اندر میں خاص کر کے کہوں گا جنہوں نے اس دن جو حرکت کی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا بائیس بائیس تیج تیج سال کی لونڈیاں جب مو میں بھرکہ بہن کے گھومتی ہیں اور وہاں پہ جیک نے اچھال اچھال کے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہی تھی ان کو حساس ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماباب کو بھی حساس ہو کہ ہم نے کن کفروں کو پیدا کیا ہم نے کیسی کافر اولادے پیدا کی کہ جو ہندوستان کا کھاتی ہیں اور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی بیس اکیس بائیس ورش کی آجوں میں پاکستان کا گنگان کر رہی ہیں رگوں میں پاکستان کے پردی سنے پالا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایجنسیز بہت مستید ہیں اس کو کیسیلی نہیں لیا جا رہا ہے یقینا ہم نے شروع سے ڈمانڈ کی ہے کہ ان کی ڈگرییں تو کینسل کرنی ہی کرنی ہے ان کی ناغرکتہ بھی کینسل کرو اور ان کو مار مار کے ان کی کھال ہو دیڑ دو کھال اور کل ایک دوسرے کافر ملک سے یہ جیتا ہے پاکستان تب تو ان کی ماں مر گئی تھی کشمیری کٹملوں کی کہاں مر گئے تھے کل جی کیوں پاکستان کا ششن نہیں منایا بڑا افسوس لگتا تھا تین طلاق سے پہلے یہ موبائل پہ فون کر کے طلاق دے دیتے تھے تو بھئیہ نماز بھی برسپ پہ پڑھ لیا کرو نا سڑکوں پہ کیوں ٹیڑے ہو جاتے ہو نماز بھی برسپ پہ پڑھ لیا کرو کیوں سڑکوں پہ کبھیا کرتے ہو آ کر کس فرنیچر ہاؤس میں دیوالی فرنیچر کارنیول پہ پائیں اپ ٹو سکسٹی پرسن کا دسکاونٹ کس فرنیچر ہاؤس SP سمارٹ سکول اناؤنسز ریجسٹریشنز for new admissions for class 11th and 12th admission open till availability of seats visit www.sbsmarschools.com